پاکستان ٹی وی انڈسٹری کی بہتی ڈیسنٹ پرسنیلٹی جو پچھلی تین دہائیوں سے ڈرامہ انڈسٹری میں کام کر رہی ہیں بے شمار سیریلز میں لا جواب کردار نبھائے اور ہر کردار کے ساتھ انصاف کیا زیادہ تر ڈراموں میں ماں کے کردار میں نظر آتی ہیں لیکن کوئی نہیں جانتا کہ یہ فنکارہ حقیقی زندگی میں کبھی مان نہیں رہی اور نہ ہی بن سکتی ہیں لیکن ممتہ کا پیار اپنے اندر سموئے دوسروں کے بچوں کے لیے کسی بھی رحمت سے کم نہیں میری فیورٹ فنکارہ شاہستہ جبی اپا شاہستہ جبی جنہوں نے ابھی تک شادی نہیں کی حالانکہ وہ خوبصورت بھی تھی اور ابھی بھی ہے ٹیلنٹڈ بھی ہے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں لیکن پھر بھی شادی سے بیزار کیوں ہے اس ویڈیو میں شاہستہ اپا کی لائف اور فنی سفر کو ڈسکس کریں گے تو چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں شاہستہ جبی پیدائش 19 جنوری 1958 کوئیٹا میں پیدا ہوئی پنجابی فیملی لیکن والد کا تعلق کوئیٹا سے اور والدہ کا لاہور سے والدہ سرائیکی تھی اور اس خاندان کا تعلق ملتان سے تھا یہی وجہ کہ شاہستہ اپا کا خدوخال سرائیکی کلجر کی اکاسی کرتا ہے ننیار لاہور میں تھا اور ان کا بچپن بھی لاہور میں گزرا لاہور سے تعلیم مکمل کی انٹر میڈیئر گورنمنٹ کالیج وومن سے کیا یہ پانچ بہن بھائی تھے جن میں شاہستہ جبی سب سے بڑی ہیں شاہستہ کو ٹی وی میں آنا پسند تھا وہ سٹوڈیو دیکھنا چاہتی تھی تو کالیج کا ایک ٹریپ پی ٹی وی سینٹر لاہور گیا اور یہ وہ شاہستہ جبی کا سٹوڈیو دیکھنے کا خواہ پورا ہو گیا وہاں ویزرڈ کے دوران مشہور ڈراما ڈریکٹر اور پڑیوسر یاور حیات کی نظر شاہستہ جبی پر پری شاہستہ جبی اپنے پورے کالیج کے گروپ میں سب سے پرکشش اور خوبصورت تھی یاور حیات نے شاہستہ جبی کے متعلق معلوم کیا اور اسے اپنے پاس بلا کر پوچھا کیا تمہیں ٹی وی میں کام کرنے کا شوق ہے جس پر شاہستہ جبی نے بتایا کہ مجھے ٹی وی میں کام کرنا نہیں بلکہ مجھے سٹوڈیو میں خبریں پڑنے کا شوق ہے خاندان میں کبھی کسی نے ٹی وی میں کام نہیں کیا اور شاہد گھر والے مجھے بھی ڈراموں میں کام کرنے کی اجازت نہ دیں اس دور میں شاہستہ جبی کے والد کے ڈیتھ ہو گئی گھر کے معاشی حالات بھی اتنی اچھے نہیں رہے اس نے اپنی والدہ کو بتایا کہ اگر وہ اجازت دیں تو وہ ٹی وی میں کام کرنا چاہتی ہیں جس سے اسے پیسے بھی ملیں گے اور چھوٹے بہن بھائیوں کی کفالت کی جا سکے گی والدہ نے گھر کے حالات دیکھتے ہوئے شاہستہ کو اجازت دے دی لیکن اس فیصلے کی مخالفت خاندان کے بے شمار لوگوں نے کی قریبی رشتہ داروں نے بھی شاہستہ جبی اور اس کی فیملی سے تعلق ختم کر دیا تمام رشتہ داروں نے مو موڑ لیا اور یہی وجہ ہے کہ شاہستہ جبی نے کبھی ڈراما انڈسٹری میں رہتے ہوئے اپنے خاندان کا ذکر نہیں کیا مگر شاہستہ اپا نے کسی کے بھی پرواہ نہیں کی اور کالیچ چھوڑ کر پی ڈی وی سینٹر لاہور پہنچ گئیں اس وقت ایک ڈرامے کے شوٹنگ چل رہی تھی جس کا نام تھا وقت اس میں بطور معامل ادھاگرہ ٹیسٹ کے طور پر چانس دیا گیا اور شاہستہ اپا نے اپنے کردار کے ساتھ انصاف کیا پھر انیس سو ترنوے میں ڈراما سل دشت کا سکرپ لکھا گیا جسے منو بھائی نے تحریر کیا اور آباد علی صاحب نے پرڈیوس اس ڈرامے نے کامیابی سمیٹی اور اسی ڈرامے سے اتھیکہ اوڈو نمان اجاز کو بھی بریک تھروں ملا اور شاہستہ جبی اپا بھی اسی ڈرامے کی وجہ سے انڈسٹری میں متعریف ہوئیں پی ٹی وی کے مختلف ڈراموں میں کام کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا پھر اسی سال انیس سو ترنوے میں ایک اور ڈراما ریلیس ہوا جس کا نام تھا آغوش یہ ایک حیرت انگیز ڈراما تھا جس کی سٹوری بہت دلجسپ اور دل کو چھو لینے والی تھی جس میں ایک ماں کو اپنے بچوں کی تلاش میں جدو جوہد کرتے دکھایا گیا منتہ کے اس پیار کو اس طریقے سے اجاگر کیا گیا کہ دیکھنے والی ہر آنکھ نم ہو گئی اور شاہستہ اپا نے اپنے کردار کے ساتھ انصاف کیا اور یہی ڈراما اس کی پہچان بھی بن گیا اور یہی سے اروج ملا ٹی وی انڈسٹری میں کام کر کے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی کفالت کرتی رہی شاہستہ اپا کے مشہور ڈراموں کے اگر بات کی جائے تو ان کے نام ہیں ڈراما سل دشت آغوش دنیا داری یہ راہ مشکل نہیں بیٹی مل کے بھی نہ ملے یہ عشق میرا درد نہ جانے کوئی سسرال میرا بے دردی سینیا اندازے ستم حیوان میری گڑیا میرے خدایا میرا کیا قصور گلو گلزار اور رمزے عشق پرائیوٹ چینلز کے آج جانے کی وجہ سے جہاں پرانے فنکاروں کی اہمیں زیادہ ہوئی وہیں پر بہت بڑی تدار میں نئے فنکاروں نے بھی انٹری کی لیکن شاہستہ اپا کا نام اور مقام اپنی جگہ قائم رہا شاہستہ جبھی ایسی ورسٹائل فنکارہ ہیں جس نے صرف تیس سال کی عمر میں ماں کا بہت ہی اندہ کردار نپھایا اور ورسٹائل اداکارہ کا خطاب پایا کچھ ہی سال بعد شاہستہ ابا کی والدہ کی بھی ڈیتھ ہو گئی شاہستہ ابا اپنی والدہ سے بہت اٹیش تھی اس کی والدہ ہی اس کا واحد سہارا تھی اس کے دکھ سکھ کا ساتھی اس کی ماں تھی شاہستہ کا کہنا ہے کہ جب میری ماں فوت ہوئی تب مجھے ایسا لگا کہ میں یتیم ہو گئی ہوں آج بھی والدہ کو یاد کریں تو آنکھوں سے آنسو جھلک جاتے ہیں کیونکہ اس کی تمام زندگی جینے کی وجہ اس کی ماں تھی اس کی ماں ہی تھی جو گھر میں اپنی بیٹی کا انتظار کیا کرتی جب والدہ بھی چلی گئی تھی شاہستہ جویہ کا انتظار کرنے والا اور اس کا خیال کرنے والا کوئی نہیں رہا اب اس کے کندوں پر مزید بوجھ پڑ گیا کیونکہ اب اسے ماں اور باپ دونوں کا پیار اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو دینا تھا زندگی اور مشکل ہو گئی خود کی طرف دھیان ہٹ گیا اور اپنے بہن بھائیوں کو اپنے بچے سمجھ کر پالنے نہیں اور شادی نہ کرنے کی وجہ بھی یہی ہے خود کی عمر ڈھل گئی کیونکہ وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی پڑھائی پھر ان کے روزگار اور شادیہ کرنے میں مصروف رہی جب ان سے فارق ہوئیں تو خود کی طرف دیکھا تو سر پر چاندی نکل آئی چالیس سال کی ہو چکی تھی پھر شادی شدہ جوڑوں کے درمیان بتسلوکی لڑایاں جھگڑے دیکھ کر فیصلہ کیا کہ وہ خود بھی شادی نہیں کریں گی کیونکہ اس کے گھر میں بھی ایسے معاملات جنم لے چکے تھے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو ہی خود کے بچے سمجھتے ہوئے پالا اور ان سے پیار کیا اب تمام بہن بھائیوں کے شادیاں ہو چکی ہیں جن میں کچھ تو انگلینڈ میں ہیں اور کچھ شائشتہ جبی کے ساتھ کراچی میں رہتے ہیں شائشتہ جبی کا کہنا تھا کہ شاید اللہ نے مجھ پر میرے بہن بھائیوں کی ذمہ داری لگائی تھی جس کو نبھاتے نبھاتے میں بوڑی ہو گئی اور کچھ اچھا کرنے کے لیے قربانی تو دینی پڑتی ہے اپنے بھائیوں کے بچوں کو اپنے بچے کہتی ہیں انہی کے ساتھ زندگی جڑی ہوئی ہے اس وقت عمر پچاس سال سے بھی زیادہ ہو چکی ہے لیکن مطمئن ہے وہ جانتی ہے کہ اس نے اپنی آخرت سموار لی ہے دوستو آپ کی شائشتہ اپا کے متعلق کیا رائے ہے نیچے کمینٹ باکس میں لازمی لکھئے گا ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک شیئر اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا اور ساتھ دیئے کہ بین آپشن کو بھی پریس کرتے شکریہ موسیقی 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 موسیقی